بھلکم سٹوڈنٹس آج ہم بات کر لیتے ہیں اینروریڈ بیرومیٹر کی سب سے پہلے دیکھتے ہیں بیرومیٹر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بیرومیٹر ہمارے پاس وہ انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے ہم آٹنوسفیرک پریشر کو مئیر کرتے ہیں یعنی کہ آٹنوسفیرک پریشر کو مئیر کرنے کیلئے جو ہمارے پاس ڈیوائز ہے وہ ہمارے پاس گلاتی ہے بیرومیٹر کے لاتی ہے یا میں لگ بھی دیتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس atmospheric pressure کو معیر کرنے گا اب اگر ہم atmospheric pressure کی احد کریں سُجنٹ ہمارے پاس وہ pressure جو atmospheric یعنی ہوا جو ہمارے عرد گرد ہے وہ جو ہم پر pressure This one excert وہ ہمارے پاس کیا کہہ کیا کہہR steak We call atmospheric pressure کیونکہ ہم جانتے ہیں Chi ہمارے جو earth ہے statistically around جو ہوا کا ایک سمندر ہے ٹھیک ہے اور ہوا جو ہے کوئی force exerc po per unit area کیونکہ ہمارے پر geworden pressure ہمارے پرís پر gaming یعنی کہ pre unit area کے حساب سے ко ہم پہ pressure exerted کیا جاتا ہے airρχoofating ہمارے پاساس母ات کے ساتھاتا ہے اور اس کو میر کرنے کے لئے ہroے پاس ڈیفریک ڈیوائس ہے جس میں سے ہمارے پاس ایک انروائڈ ڈیغرو میٹر ہے اب اگر اُڈیرونڈ Wirho因為 اَنیوج بیرومیٹر کو دیکھیں سجولنٹs تو t除ke ہے ہمارے پاس اُڈیفرنڈھ ہیں ہمارے پاس اُن بیرومیٹر کے جو ہم نے پچھلے لیکچورز میں ڈسکرس کی ہیں جس میں سے ہمارے پاس جس طرح سمپل مرکری بیارومیٹر تھا اس میں ہم نے کچھ اس طرح سے کہا تھا کہ ہم ایک ٹری لیتے تھے اور اس میں ایک ٹیوب کے ذریعے ہم مرکری کے لیول کے ذریعے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کتنا آٹموسفیرک پریشر بنا ہے لیکن انیرویڈ بیارومیٹر میں ہم جو ہے لیکوڈ کا یوز نہیں کریں گے بلکہ اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی میں آپ کو ایک فگر کے ذریعے شو کراتی ہوں کہ یہ ہمارے پاس انیرویڈ بیارومیٹر کی کنسٹرکشن میں جو انسٹرومنٹ یوز ہوں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ایک ہم ایک میٹل باکس لیں گے اور میٹل باکس جو ہے وہ تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ ہم نے اس کو یہ مطلب ہے کہ میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک میٹل کا باکس ہے جو کہ بہت تھن میٹل سے بنکے بنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو ہم نے جو ہے ایک سٹرنگ یعنی کہ میٹل سٹرنگ کے ساتھ اٹیش کیا ہے ایک لیور کے ساتھ اچھا اب لیور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سٹرنچ لیور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جسے کہ میں یہاں ایک لیور کی ایک زیمپل کی طور پر ایک سی سوہ بنا ہوں تو ہمارے پاس یہ ایک پیوٹ پوائنٹ کہلاتا ہے اس کا یعنی کہ پیوٹ پوائنٹ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس کے ایک طرف آپ ایفر لگاتے ہو اور دوسری طرف آپ کوئی بھی جو لوڈ ہے کوئی بھی جو لوڈ ہے اس کو لفٹ اپ کر سکتے ہو کوئی بھی لوڈ اس کے ذریعے ہم لفٹ اپ کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح یہاں ہم نے ایک لیور اٹیش کیے اور لیور جو ہے وہ ایک چین کے ذریعے پوائنٹر کے ساتھ اٹیش ہے اور یہاں ہم کچھ جو ہے وہ سکیلنگ کر دیں گے یعنی کہ ہمارے پاس یہاں کچھ سکیل ہوگا دیکھیں سکیل جو ہے یہاں سکیل کے سپیلنگ کچھ ٹھیک کر لیتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس یہاں جو ہے سکیل ہوں گا اور سکیل پر جو ریڈنگ آئے گی اس کے ذریعے جو ہے ہم کیا کریں گے ہم جو ہے آٹمسپیرک پریشر کی جو ویلیو ہے اس کو میئر کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کی پوری کنسٹرکشن ہوتی ہے اب اگر اس کی ورکنگ کی طرف آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس اس میں جو بیسک کونسپٹ یوز کیا گیا ہے یعنی کہ جس کے ذریعے ہم نے اینروائیڈ بیرومیٹر بنائے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمیں یہ بتائے کہ ہمیشہ جو پریشر ہے وہ ہائے پریشر سے یعنی کہ ہائے جہاں پریشر ہوگا ہائے پریشر سے جو ایئر ہے وہ ہمیشہ لو پریشر کی طرف جائے گی یہ ہمارے پاس اس کا بیسک پرنسپ پہل ہے جو کہ ہم اس میں یوز کریں گے اب اس میں یہ کام کیسے ہو رہا ہے کہ جیسے ہم نے یہاں ایک میٹر باکس لیا ہے اس میں ہم نے باکس کے اندر سے ہوا نکال دیا ہے یعنی کہ یہاں جو یہ ورڈ لکھا ہے ایویکیویٹڈ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایویکیویٹڈ کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کوئی چیز نکال دینا تو اس میٹر باکس میں سے ہم نے ایئر جو ہے وہ باہر نکال دی ہے یعنی کہ اس میں کوئی ہوا نہیں ہے اور اس کا جو پروسس ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے ہوا کیسے نکال سکتا ہے تو اس کے لئے کچھ ویکیوم پمس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ ایئر جو ہے وہ ایکسٹرکٹ کر لیتے ہیں کسی بھی مطلب ہے کہ کسی بھی کنٹینر میں سے تو بلکل یہی کام ہم نے اس میٹر باکس کے ساتھ کیا اس میرٹر باکس میں سے ہم نے ائئر نکال دی ہے جب ہم نے ائئر نکال دی تو ان سائھ جو پریشر ہے ائئر کا وہ کیا ہو گیا ہے؟ نو ہو گیا کیونکہ جب ہوا نہیں ہے تو پھر اس کا پریشر بھی نہیں ہو گا ٹھیک ہے تو یہاں ہمارے پاس footprint ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ نوپریشر ہو گیا اور باہر ہوا کا پریشر کیا ہو گا؟ گ點 کیئے پریشر ہو گا گا اب ہائر پریشر جو ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ ہاں جو پریشر ہیں وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ ہائی پریشر سے لو کی طرف موف کرتا ہے تو وہ جو باہر کی ہوا ہے وہ اس باکس کے اوپر پریشر ایگزرٹ کرے گی یعنی کہ اس کے اوپر چاروں طرف سے کوئی فورس لگائے گی اور وہ فورس جو ہوگی وہ اس کو کیا کرے گی کانٹرک کر دے گی اور کانٹرک کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ لیور جو ہے اس میں جو ہے وہ کیا آئے گی اس میں مومنٹ آئے گی اب یہ جو مومنٹ ہے یہ لیور میں جو مومنٹ آئی ہے اس کی وجہ سے یہ پوائنٹر جو ہے یہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ چینج کرے گا اور سمال چینج مطلب ہے کہ تھوڑا سا بھی چینج جو باکس میں آئے گا اس کی وجہ سے پوائنٹر جو ہے وہ موف کرے گا اور ہمیں جو ہے ریڈنگ مل جائے گی کہ اتنا آٹنوسپیرک پریشر میں چینج آئے اب اسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور ایکزامپل بھی آپ کو دیتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی ایکزامپل کہ آپ نے دیکھا ہو گیا کہ ہمارے پاس جو فروسٹ ہوتا ہے یعنی جو جو جوز کے ڈبے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ اس میں بھی یہی پرنسپل یوز ہو رہا تھا کہ اس میں اندر اگر لیکوڈ ہے اور آپ نے ایک پائپ کے ذریعے اس میں سکنگ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ جوز پی رہے ہیں تو آپ جب جوز پی کی جب آپ نے سارا اس میں سے جوز پینش کر دیا تو پھر اس سے کیا ہوا کہ اس کے اندر جو ہے ہوا رہ جاتی ہے لیکن اگر آپ سکنگ کا پروسس جاری رکھیں یعنی کہ اس میں سے کھینچنے کا جو سک کرنے کا جو پروسس ہے اس کو جاری رکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ فروسٹ جو ہے اس کی پوزیشن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ اندر کی طرف سکویز ہو جاتا ہے ٹھیک اور وہ بھی اس کی بھی ریزن یہی ہے کہ ہمارے پاس جب ہم اندر سے ہوا نکال لیتے ہیں یعنی کہ اس کو ایویکیویٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ اندر ویکیوم کی ریئیٹ کرنے کوشش کردے ہیں وہ آئیڈیل ویکیوم تو نہیں ہوتا لیکن وہ کچھ حد تک ویکیوم ہو جاتا ہے ٹھیک تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ باہر تو ہوا ہے یعنی کہ ائر موجود ہے اور وہ پریشر اگزرٹ کرے گی ہر طرف سے اور جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو فروسٹ کا ڈبا ہے وہ اندر کی طرف سکویز ہو جائے گا بلکل اسی طرح یہی کونسپٹ یوز کر کے یہ میٹل باکس یعنی کہ یہ انڈرویڈ بیرومیٹر بنائے گئے جس میں جب ہم اندر ویکیوم کی ریئیٹ کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس لو پریشر ہو جاتا ہے اور باہر کے ہوا جب اس کے اندر پریشر اگزرٹ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے لیور میں مومنٹ آتی ہے اور وہ پوائنٹر جو ہے پوائنٹر جو ہے وہ اس کو شو کر دیتا ہے لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کیس ہو جائے کہ پریشر جو ہے وہ باہر کا پریشر بہت کم ہو جائے یعنی کہ باہر بھی ہوا کا جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہو جائے کسی ایسے علاقے میں جیساں ہائٹس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریشر کی ویلیو کم ہو جاتی ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ اگر پریشر اتنا کم ہو گئے کہ اندر جو میٹل باکس کے اندر پریشر تھا اس سے بھی وہ ڈکریز ہو گیا تو پھر اس کا ریورس پروسس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا میٹل باکس جو ہے وہ ایکسپینڈ کر جائے گا بلکل اسی طرح کہ اگر آپ اس کے اندر ہوا ڈالنا شروع کر دیں ڈبے کے اندر تو وہ کیا کرے گا ایکسپینڈ کر جائے گا تھوڑا سا اس کے اندر ایکسپینشن آ جائے گی تو بلکل یہی چیز جو ہے وہ اس کے اندر بھی ہو سکتی ہے لیکن جو رول ہے ہوا کا وہ یہی ہے کہ وہ ہائے پریشر سے لو پریشر کی دمو کرے گی اگر وہ اندر ہائے پریشر ہے تو پھر وہ باہر کی طرف نکلنے کی کوشش کرے گا اور اگر باہر ہائے پریشر ہے تو وہ لو کی طرف آنے کی کوشش کرے گا تو سننٹس یہ ہے بسیکلی انڈروائیڈ بیرومیٹر جس کے ذریعے ہم جو ہے آٹنسفیرک پریشر کی ویلیو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اور اس میں ہم نے جو ہے لیکوڈ کو یوز نہیں کیا بلکہ ہم نے ہوا کی ذریعے جو بیکیوم کیریٹ کرنے کے ذریعے جو ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن کی ہے اپنا بیرومیٹر کے ہم جو ہے آٹنسفیرک پریشر کو بہت ایزیلی جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں